میر شکیل رحمان کی زمانت منظور کر لی گئی ہے اہم خبر آپ کو دے رہی ہے سپریم کورٹ نے میر شکیل رحمان کی زمانت منظور کر لی ہے دس کروڑو پہ کے زمانتی مچلکوں کے عوض یہ زمانت منظور کی گئی ہے تو یہ خبر ہے جی دس کروڑو پہ کے زمانتی مچلکے سپریم کورٹ نے میر شکیل رحمان کی زمانت منظور کر لی گزشتہ کئی ماہ سے سات ماہ کے قریب کا عرصہ ہو چکا ہے جب سے یہ زیر حراست تھے دس کروڑ پے کے مچالکوں کے عوض اب زمانت منظور کی گئی ہے لاہور کے جوہر ٹاؤن میں ایک رازی کیس تھا جس کی بنیاد بنا کر امیر شکر رحمان کو گرفتار کیا گیا نیب کے اندر وہ کیس کر رہا تھا اور ان کو گرفتار کیا گیا جب یہ ایک پیشی پر گئے تھے نیب کے دفتر ہی لاہور میں اور وہاں پر ان کو گرفتار کر لیا گیا جس کے بعد یہ معاملہ ہوا ہے امیر شکر رحمان کی زمانت منظور اب کر لی گئی ہے اہم اور بڑی خبر ہے امیر شکر رحمان کی زمانت منظور کر لی گئی ہے جی بالکل امانت کے شکری ہمارے ساتھ موجود ہیں جی امانت بتائیے گا جی بالکل سپریم کورٹ نے جنگ جیو کے ایڈیٹر انچیس امیر شکر رحمان کی زمانت منظور کر لی ہے دس کروڑ روپے کے زمانتی مچالکے جنہیں وہ جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے جس سے مشیر علم کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا یہ تین رکھنی پہنچتا میرے شکریہ رحمان کے وکیل جو ہیں امجد پرویز ودالت میں پیش ہوئے ان کی جانب سے ترائل دیئے گئے کہ نیب نے جو ہے وہ غیر قانونی طور پر میرے موکل کے خلاف کیس بنایا ہے میاں نوازشریف جو کہ اس وقت کے وزیر حالہ تھے ان کے خلاف اور ڈی جی الڈی اے اور ڈائریکٹر لینڈ جو تھے ان کے خلاف بھی شروع میں مقدمات جو ہیں وہ بنائے گئے تاہم انہیں گرفتار نہیں کیا گیا صرف میرے موکل کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تاہم جو اس وقت کی پولیسی تھی اس کے مطابق میرے موکل نے جو رقم تھی زمین کی وہ ادا کر دی تھی چون جو پلات ہیں جن کا ان پر ازدام لگایا گیا ہے وہ قانون کے مطابق انہوں نے لیے تھے اور ان کی جو رقم تھی وہ باقاعدہ ادا کر دیتی شکریہ آواند کو شکریہ آپ نے ہمیں اگاہ کیا میرے شکریہ رحمان کے حوالے سے دس کردو پر کے مچالوں کے عبت کی زمانت بلاخر اب منظور کر لی گئی